لیکن شاہر ڈیمانڈ اور سپلائی جس ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو مسمیچ ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہونے میں سال سے سوہ سال کا فرق دکھے گا آگے بڑھتے ہیں اسی میں ایک جی آئی سی ہاؤسنگ فانانس اور ایک لائی سی ہاؤسنگ فانانس ان دونوں کا ایک بارہ چارٹ دیکھیں گے آشیش یہ کتنا ٹھیک لگ رہا ہے میں دونوں میں سی کوئی ایک ہی کمپنی کو بائک کر سکتا ہوں میں جی آئی سی اس لیے چون رہا ہوں کہ اس کی پینٹریشن اچھی ہے ٹائر ٹو ٹائر ٹری سیٹیز کے اندر آفورڈیبل کے اندر بھی اور لائی سی ہاؤسنگ فانانس دیش کی سب سے بڑی کمپنی ہاؤسنگ فانانس میں ہے دیفنیٹلی چارٹ اگر ہم دیکھیں تو لائی سی کا تھوڑا سا اچھا چارٹ یہاں پہ نکل کے آرہا ہے آپ سے بھی تھوڑا سمپک ٹوٹ گیا ہے کوشش کریں گے واپس آپ سے جھوڑنے کی لیکن آپ یہ بات تو کہہ رہا تھا کہ لائی سی ہاؤسنگ فانانس پہ دھان رکھنا ہے اور اس بیچ آج صبح جب ہی من ٹھکرال بھی مرسا جھوڑے تھے انہوں نے بھی لائی سی ہاؤسنگ فانانس مارچ سیریز میں اگر آپ کوئی سودا دھونڈ رہے ہیں یا آپ کو پلس کرنا ہے تو ہاؤسنگ فانانس سے لائی سی ہاؤسنگ فانانس پہ آپ نظر رہ سکتے ہیں آشیش آپ واپس مجھ سے جھوڑ چکے ہیں اپنی بات پوری کیجئے آپ لائی سی ہاؤسنگ میرے خیال سے میری پریفرڈ پک رہے گی ایڈ ایم پی یہاں پہ ایک پانسو پچیسی کا ٹاگٹ رکھ سکتے ہیں اور ایک سٹاپ لوس پانسو پچپن کا لے کے چلیں دونہ سٹاکس میں سے میرے کے حال سے لائی سی ہاؤسنگ میری پریفرڈ پک رہے گی ٹھیک ہے اسے آپ کے طرف سے ریکمینڈیشن کیا ہے کون سے شیئر آپ دینا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا تھوڑا ٹھیک ہے اسی سیکٹر میں ایک سٹاک ہے ٹی ایچ ایفل جو مجھے یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہے جس طریقے سے بریک آؤٹ آیا ہے ملٹیپل بریک آؤٹس ہم نے اس پرٹیکلر سٹاک میں 310-320 کے اوپر دیکھیں مجھے لگتا ہے اب جو نیکس لیول اس پرٹیکلر سٹاک کا بنتا ہے وہ کچھ 340 کے آس پاس کا بنتا ہے ایک سٹاپ لاؤس 318 کے آس پاس کا مینٹین کر سکتے ہیں اس پرٹیکلر سٹاک میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ سٹاک کافی سمیہ بات بریک آؤٹ ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم نے اس میں پرفیکٹ ایک بریک آؤٹ دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دو تین سیریز میں بھی اگر کوئی پوزیشنل بیسی سٹیپ پہ اس کو ہول کرنا چاہے تو کافی اچھے ریٹرن مل سکتے ہیں اس وچہ آج کے دو بڑے پلیئر آئیڈیا اور بھارتی ایچیل یہ پوری طرح سٹیبل ہو چکے ہیں کچھ خاص بڑا موو آنے رہا صبح ہی جو ٹک آئے تھے اس میں اگدم سے انہوں نے سڈن سپائک دکھایا تھا دو پرسنٹ سے آئیڈیا شروع ہوا آٹھ نو پرسنٹ تک گیا اب واپس اس نے ری گین کر لیا ایٹ پرسنٹ کو لیکن پوری طرح سے ایک رینج جو ہے اب سٹیبل رینج ہو چکے ہیں اس طرح سے اب بھارتی کو بھی دیکھئے صبح یہ قریب دس پرسنٹ تک بڑھا لیکن اب قریب پانچ پرسنٹ ہے یعنی کہ اس نے پانچ پرسنٹ کا گین کیا اور پانچ پرسنٹ کھو بھی دیا اوپر اس طرح سے تو ہو سکتا ہے آئیڈیا جسے نے اوپر شورٹ کیا ہوگا شاید ان کو بھی آج اچھا پروفٹ ہو گیا ہوگا گیا ہو ٹک گیا تو شاد اور کورنگ بھی آ سکتی ہے اس میں اگلے دن بھی چل سکتا ہے شاید لیکن یہ ٹک نہیں پا رہا ہے کتنی امپورٹنس ہے فور ہنڈرڈ کی ڈیفنیٹلی بہت زیادہ سائیکلوجیکل لیول بھی ہے اور ٹیکنیکل لیول بھی وہاں پہ چار سو روپے پہ بنتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ایک باؤنس پہ دینا چاہیے بھارتی ایٹیل کو کیونکہ فنڈیمنٹیلی بھی چیزیں تھوڑی سی ڈرن آرونڈ ہو رہی ہے بھارتی ایٹیل صرف ایک ٹیلی کوم پلے نہ ہو کر کہ کافی ڈیورسی فائیڈ پلے ہے ابھی پیمنٹ بینک میں بھی ہم نے دیکھا اس کی انٹری بہت اچھی اگریسیو انٹری ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے ریٹیل میں بھی اس کا تھوڑا بہت وہ ہے اور انشورنس میں بھی اس کا ڈیورسی فائیڈ ہے تو فنڈیمنٹیلی بہت اچھا پلے بنتا ہے میرے کی حال سے بائی آن ڈیپس کی سٹریٹیجی ڈیفینیٹلی یوز کرنا چاہیے اگلے ساتھ سے آٹھ دنوں میں آپ کو ایک بار اور چاس روپے کا لیول اس پرٹیکلر سٹاپ میں دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے اس پیچر ایک خبر اور بھی آ رہی ہے کہ جو روپےہ ہے وہ اب تک کے اپنے ان کے اچھتہم ستہ روپے پہنچا ہے یہ قریب چودہ پیسے مضبوط ہو گیا ہے اور چھاسرٹ روپے پیسے کے آس پاس ابھی کام کاج کر رہا ہے تو روپے کے اندر اچھی سٹرن دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ چھاسرٹ روپے پیسے قریب چودہ پیسے کی مضبوطی کے ساتھ دن کے اچھتہم ستروں پر ہے اور اس نے اچھی طرح سے گین کیا پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ سیونٹی پہلے اچھیو کر لے گا سکسٹے سکس کی رینج میں بعد میں آگا جب اٹھ سٹ کے آس پاس سے چل رہا تھا لیکن تاریف کرنی ہوگی اس کرنسی مارکٹ میں روپے کے ڈیولپمنٹ پہ کوئی ڈالر کے گینسٹ کافی سٹرنگ مووز نے دیا ہے حالانکہ جو نوڈز آئے ہیں جو منٹس ہم کو ملے ہیں فیٹ کے اسی ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا آگے چل کے بیاز دوروں میں کچھ اور بڑھوتری ہو جائے تو ایپر کرنسی ویلیو فلکشوشن بھی دیکھنے کو ملے گا آشیش اس کا ایک بڑا کنٹینٹر جو ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیز ہوتی ہیں اس میں ایک راجش ایکسپورٹ بھی ہے آج یہ چل رہا تھا یہ کل بھی چل رہا ہے یہ اب یہ اور بھی چلنے والا ہے کیا پر دیکھیں گے جو راجش ایکسپورٹ کو دیفنیٹلی پچھلے کچھ دنوں میں تو کافی اچھی موو اس پرٹیکلر سٹاک میں دیکھنے کے لئے ملی ہے اور اگر ہم ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو ایکیومیلیشن ہونے کے بعد اگر ایک فلیک پیٹن بریک آؤٹ اس پرٹیکلر سٹاک میں دیکھتا ہے اسی بات یہ ہے کہ وولیوم ساتھ دے رہی ہیں جب میٹکیب سٹاکس میں ایک سیکل کا سٹاکس میں ایک واناف مومنٹ آتا ہے تو وولیوم ساتھ نہیں دیتی ہے پت یہاں پر چونکہ وولیوم ساتھ دے رہی ہیں تو میرا کونفیدنس اور اس پرٹیکلر سٹاک میں بن گیا میرا نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ پانچ سو باتیس سے لے کر کے پانچ سو آٹیس کے بیچ میں آتا ہے تو ٹیفنیٹلی اور اس میں سٹیم باقی ہے مجھے لگتا ہے راجش ایکسپور میں اس بھی چیک شیئر اور بھی دیکھ لیجئے انڈیسن بانک یہاں پر ایک بلوک ڈیل ہوئی ہے دس لاکھ سے زیادہ شیئرز کی یہ ٹھیک نتیجوں سے پہلے یعنی کہ اس بار کے کوارٹر تھری کی جو نمبرز آئے ہیں یہ ہزار ایک ہزار پچاس کے اسپاس ٹریٹ کرتا تھا یہ ٹھیک نمبرز کے بعد تین سو ساڑھے تین سو روپے چلا ہے اس کے بعد اگر دس لاکھ سے زیادہ شیئرز کی بلوک ڈیل ہو رہی ہے اینی سی پر اور ریٹ آلماس تیرہ سو سینتیس کا ہے تو اس کا میننگ ہونا چاہیے کیونکہ ایک اچھے ڈیپ کریکشن یا ڈیپ رن اپ کے بعد جب بھی بلوک ڈیل ہوتی ہے تو اس کا میننگ بہت امپورٹنس بڑھ جاتی ہے ایک بار آپ چارٹ پر کچھ ریٹ کر پا رہے ہیں انڈیسن بینک میں یہ پروفٹ بکنگ کے سائن دے رہا ہے یا پھر اور کنسولیڈیشن کے بعد چلنے کے سائن دے رہا ہے انڈیسن بینک اشیش انڈیسن بینک میں دیکھئے دو چیزیں ورک آؤٹ ہو رہی ہیں ایک تو ہم نے کوٹک کو دیکھا تھا جو وہ ایک ایز اونس پری ٹو ایککوائر منی بینک سیکسس بینک کی بھی کوشش ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک فیکٹر کہیں نا کہیں ڈیمپی انڈیسن بینک میں پلے کر رہا ہے تو اس وجہ سے بھی بلوک ڈیلز کافی ہو رہی ہیں اگر آپ کو یاد ہو کچھ ٹائم پہلے بھارت فینشل میں ایک بلوک ڈیل ہوئی تھی اور اس کے بعد اس میں ایک نیوز آئی تھی مجھے لگ رہا کہیں نا کہیں ایک کوئی نیوز اس میں پلے ہو رہی ہے تو میں مومنٹم ابھی بھی بلیش ہے اس پرٹیکلر سٹاک میں اور اگر ایسی کوئی نیوز آتی ہے شاید ہم ایک ہیوز موف جیسے کل ریلائنس میں ہم نے ایک موف دیکھا شاید ہم اس پرٹیکلر سٹاک میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں شوٹ کرنے کی صلاح تو میں بلکل بھی نہیں دوں گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹائٹ سٹاپ لوس رکھ کر کے جو کہیں 13071310 کے آس پاس آرہا ہے اس میں آپ لانگ پوزشن بنا سکتے ہیں تھوڑا رسکی بیٹھ ضرور ہے بڑی ٹریڈرز کے لیے ہے اپورچنیٹی اور ٹارگٹس 1365 کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وچے ایک شیئر دیکھیں جو بھی آپ کی سکریم پہ تھا نیل کمل ایک کا ایک کافی سٹرانگ موو اس کے اندر بھی آیا ہے اور ایک قریب 4-4% کی بڑت کے ساتھ ابھی ایک ٹریٹ کر رہا ہے ایکچلی نیل کمل کے ساتھ ایک تو جو پہلے تھا ہی کہ ہاں اس کو بجٹ میں اچھا الوکیشن ملے گا کیونکہ یہ ایک پلاسٹک انڈسٹری کے اندر ہے اس کے جو کچھ ایک ایسے پروڈکٹ بھی ہیں جب سوچ بھارت کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں ایک تو اس کا بینیفیٹ تھا کروڑ کا جو پرائز ایک سٹیبلیٹی ہوگی تھی اس کا بینیفیٹ بھی اس کے پاس آ رہا تھا کچھ خبر یہ تھی کہ اس کی ویلویشن کافی اچھی ہے اب یہ انڈر ویلیوڈ ہے کئی بروکنگ آسز نے اس کو اپوراڈ ریوائز بھی کیا تھا وہ ایمپیکٹ بھی تھا لیکن یہ دھیرے دھیرے کھسک کے اٹھارہ سو کی رینج میں پہنچا لیکن آج کا موو کافی ڈیسائسیو ہے اور یہ ویلیوڈ ہے آپ دیکھیں صبح سے اس میں کچھ موو ملنی رہا تھا ویسے ویلیوڈ اس میں کم رہتا ہے لیکن یہ جو بڑا تھا ہے ویلیوڈ ہے اور اب ساڑھے پانچ پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ دن کے اچھتم ستر روپے آکے ٹریڈ کر رہا ہے تو نیل کمل پر آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نیوز چل رہی ہو یا نیوز ابھی تھوڑا دیر میں آ جائے لیکن اس کا امپیکٹ ابھی جو پرائز امپیکٹ ہے وہ آپ کو پوری طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ نیل کمل پر آپ کی ریکمینڈیشن کے آشش ابھی پوزیشن لی جا سکتی ہے اللہ کر رہا ہے یا پھر تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے ہیں نہیں لیٹ تو میرے خیال سے ڈمپی ابھی میں اس کو نہیں بولوں گا کیونکہ میں اس کے چارٹس ابھی دیکھ رہا تھا تو میرے خیال سے یہ اپنے all time high کے بہت آس پاس ہے یا شاید ابھی بریک کر چکا ہے all time high جیسے ہم as we are speaking تو مجھے لگتا یہ کہیں نہ کہیں ایک indication ضرور ہوتا ہے کہ ایک fresh entry ہونی start ہوئی ہے fresh group of investors اس میں آنے start ہوئے ہیں اور کئی نے نہیں fundamentally بھی valuations اس کے تھوڑے ٹھیک تھاک ہیں جس طرح کے سے آپ نہیں پتا ہے سوچھ بھارت میں کافی اس کو فائدہ ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں پڑ اس stock کے ایک پیکیولر نیچر ہے کہ یہ ایک ساتھ پانچ ساتھ آٹ پرسنٹ چلتا ہے کچھ جن cool off ہوتا ہے پھر چلنا سٹارٹ ہوتا ہے تو میرے خیال سے positional trader اگر آپ ہیں تو تھوڑا سا اس کا cool off کرنے کا ویٹ کریں اگر آپ ایک momentum trader ہیں تو definitely یہاں پہ بھی enter سکتے ہیں جیسے جیسے ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ اپنے highs توڑتے جا رہا ہے اور میرے خیال سے all time highs نے break کر دیا اگر آپ ایک momentum trader ہیں تو definitely اس میں آپ 1920 تک کے level کے لیے at least entry لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چار پرسنٹ پہ ہم نے شروع کیا تھا تب rate 100 کے نیچے تھے اب 120 ہو چکا ہے تو جیسے رائے ملی ہے فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو گیا ایک چھوٹا سا break لے رہے ہیں break کے بعد انچلا مارسا جوڑیں گے IT companies کو EU کی call ہے وہ بتائیں گے کہ European Union کیوں ان کو بلا رہا ہے اور دوسرا rubber industries پہ بھی ہم بات سیٹ کریں گے especially tire پہ کیونکہ اس کے داموں میں واپس ہو سکتا کچھ بڑوتری ہو اور جو rubber ہے وہ اپنے آپ میں prices کے سلائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ بھی جانیں گے